اسلام علیکم دوستو دوستو خواب میں باغ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں باغ دیکھنا باغ سرسبز و شاداب دیکھنا باغ کو اجڑا ہوا اور بھیرونک دیکھنا باغ کی سیر کرنا باغ کا دروازہ بند ہوتے دیکھنا یا باغ کا دروازہ بند کرنا یا باغ کا دروازہ کھولنا یا باغ میں پھول پودے اور ترخت لگانا یا پھر باغ میں جھاڑیاں اگانا ان سب کی تعبیر کیا ہے؟ دوستو اگر صاحب خواب خواب میں سرسبز و شاداب باغ دیکھتا ہے تو صاحب خواب کا دولت پانے زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے اور عزت و مقام بڑھنے کی دلیل ہے اور صاحب خواب کی اولاد کثیر تعداد میں ہوگی اور خاندان میں خوشحالی آئے گی اس کے برعکس اگر صاحب خواب خوشک اور اجڑا ہوا باغ دیکھتا ہے تو تنگ دستی آنے زندگی میں مشکلات بڑھنے اور معاشرے میں عزت و مقام کرنے کی دلیل ہے صاحب خواب اپنے گھر والوں میں فساد دیکھے گا اور گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے جدا ہوتے دیکھے گا دوستو اگر صاحب خواب باغ کا دروازہ کھولتا اور باغ کی سیر کرتا ہے تو صاحب خواب اپنے خاندان کی خوشحالی کا سبب بنے گا خاندان میں عزت و وقار پائے گا اور کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کرے گا اس کے برعکس اگر صاحب خواب باغ کا دروازہ بھند کرتا ہے تو خاندان کے زوال کا یا خاندان میں فساد کا سبب بنے گا صاحب خواب تنگ دستی دیکھے گا اور زندگی میں بے شمار تکالیف پرتاز کرے گا اگر صاحب خواب باغ میں پھلدار یا پھولدار پودے لگاتا ہے تو صاحب خواب آنے والی اور مجودہ نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اس کا نام شرف و عزت پائے گا اور معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اگر صاحب خواب باغ میں خاردار جھاڑیاں یا کانٹے دار درخت لگاتا ہے تو صاحب خواب خاندان میں یا معاشرے میں فتنہ اور فساد پرپا کرنے کی وجہ بنے گا جو کہ نسلوں تک جاری رہے گا دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے آپ سب لوگوں کی پریشانیاں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین